کئی نوجوانوں نے پیر کو وسط کشمیر میں جوشو خروش کے ساتھ پہلی بار اپنا وہ ڈالا وہ ڈالنے کے بعد جہاں نوجوانوں نے سیلفیا کلک کی اور انہیں سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر شیئر کیا وہیں یہ نوجوان خوش و خرم نظر آ رہے تھے ان نوجوانوں نے اپنی سیاہی والی انگلیوں کی نمائش کرتے ہوئے پہلی بار اپنا حد رائدہ ہی استعمال کرنے پر خوشی کا اظہار کیا قادر بزیلے کے ایک طالب علم نے ونیارہ مانگت میں اپنا ووٹ ڈالنے کے لیے میلو دور سفرتائی کیا انہوں نے کہا ملک کا ایک ذمہ دار شہری ہونے کے ناتے میں نے ووٹنگ کے عمل میں حصہ لے کر اپنا فرض ادا کیا اپنے والدین کی مدد سے میں نے پہلی بار اپنا ووٹ ڈالا ہر کسی کو اپنا حق رائدہ ہی استعمال کرنا چاہے وہی ایک اور نوجوان نے کہا کہ کم عمری سے ہی وہ اپنے والد کے ساتھ ووٹنگ کے عمل میں مشاہدہ کرنے کے لیے پولنگ بوت پر جائے کرتے تھے ایک دن اپنے حق رائدہ ہی کا استعمال کرنے کے لیے بیچین تھے انہوں نے کہا وہ حال مہی میں اٹھارہ سال کی ہو گئے اور اب وہ لوگ سبہ انتخابات میں آج ووٹ ڈال کر پرجوش ہیں یہ نوجوان ایک کالج کا طالب علم ہے اور ایک ایسی حکومت کا انتخاب کرنا چاہتا ہے جو ان کے علاقے کی ترقی اور خوشحالی کے لیے کام کرے گی پیشے ویلی آن لائن کے لیے بے گرشاد کی خصوصی ریپورٹ اسلام علیکم میرا نام محمد مختار خان ہے میں وانگت کا رہنے والا ہوں اور یہ میرا فسٹ ووٹ ہے اور میں نے اپنا پہلا ووٹ ڈالا ہے ڈیولیمنٹ کے نام پہ تاکہ جو ہمارے کام نہیں ہوئے آج تک ستھر سال سے چورتھر سال سے جو کام نہیں ہوئے تاکہ وہ کام ہو اس بیس پہ ہم نے اپنا ووٹ دیا ہے اور اپنے صحیح کنڈیٹ کو جس امید پہ ہم نے ووٹ دیا ہے امید ہے انشاءاللہ کہ جس امید سے ہم نے ووٹ دیا ہے تاکہ جو ہمارے کام نہیں ہو پرلائک ہمارے روڈ ہیں ہمارا ایڈیوکیشن سسٹم ہے ہماری جو بھی بجلی کا پرابلم ہے ان سب بیس پہ ہم نے دیا ہے ووٹ اور امید کرتے ہیں کہ ہمارا ووٹ ویسٹ نہیں جائے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میرا نام سجاد احمد خانے اور آج اس سال میں میرا پہلا ووٹ میں ڈالنے جا رہا ہوں یہاں پر وانگت میں اور میں چاہتا ہوں کہ میرا اس ووٹ کا صحیح استعمال ہو اور میں نے یہ ووٹ ڈالا ہے اس ایریا کی ڈیولوپمنٹ کے لئے جس کنڈیٹ کو میں چنوں گا میں چاہتا ہوں کہ وہ جیتے اس الیکشن کو اور وہ اس ایریا کے بیٹرمنٹ کے لئے کام کرے اس ایریا میں ہر ریجن میں کام کرے اچھے سے اور میں چاہتا ہوں کہ وہ اچھی طرح جیت جائے اور اس ایریا کے لئے بہت کام کرے آہ دیکھیں یہ ایریا بہت پیچھے رہ چکا ہے ہر ریجن میں اگر ٹورزم کی بات کریں تو وہ اس ایریا میں نہیں ہے بلکل بھی یہاں پر ناراناک تو ہے لیکن اس ناراناک کے ہونے کا کوئی فائدہ نہیں ہے کیونکہ ٹورسٹ یہاں پر بلکل بھی نہیں آتے میں خود ایک ایسے گاؤں سے آیا ہوں جہاں پر کی روڈ نہیں ہے آج اتنے سال ہو گئے یہاں پر ابھی تک روڈ نہیں بنی ہے اور جب بھی دیکھو تو کوئی نہ کوئی بہانہ بن جاتا ہے کہ روڈ نہیں اس وجہ سے نہیں آ رہی ہے یہ نہیں ہے وہ نہیں ہے لیکن ہم چاہتے ہیں کہ اس بار کوئی ایسا آئے جو کہ ہمیں ان پریشانیوں سے نجات دے دے مزید منفرد اور دلچسپ ویڈیوز کے لیے ہماری یوٹیوب چینل ضرور سبسکرائب کریں